اگر آپ میکروسوفٹ ایکسل پہ کام کرتے ہیں اور آپ کو کچھ ایک ہی ورڈ کو بہر بار ٹائپ کرنا رہتا ہے تو کیسے اس کو سالو کر سکتے ہیں کیسے اس کو ایزی کر سکتے ہیں اس فیچرز کے ذریعے جب بھی آپ کو ٹیکس ٹائپ کریں گے تو اسے لیٹڈ جو بھی ٹیکس رہے گا اس میں آپ کو سجیسن میں دیتا رہے گا اور الٹ کے ساتھ ڈاؤن ایرو کی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی لیٹڈ اوپن ہو جائے گی جہاں سے آپ کو اس کو چوز کر سکتے ہیں اگر ایکی لیٹر سے کئی نیم ہے تو یہاں سے آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں ایکچولی یہاں پہ جو سیٹ ہے یہ میرے ورک کے ہیں ڈیلیز پہ میں اس کو ورک کرتا ہوں یہاں پہ جو شاپ ہے اس کو ڈیلی ٹائپ کرنا رہتا ہے تو میں بھی کام کر رہا تھا اس کو ٹوٹوریل بنا دوں چلے سر کرتے ہیں ٹوٹوریل کو اور دیکھتے ہیں کیسے اس کو اس طرح کی ایفیکٹ کو آپ اپنے ایم ایکس ایکسل سیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں ایکسل سیٹ پہ یہاں پہ جو اوپر نیم ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک شاپ کا نیم ہے یہاں پہ ہم اس کو کوڈ بھاسے ہم لکھتے ہیں پورا نام نہیں لکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم کنٹرول جب ایرو اور ڈاؤن ایرو پریش کریں گے تو یہاں پہ اس کی لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جتنی بھی لسٹ رہتی ہے تو کیسے اس ایفیکٹ کو بنائیں گے تو یہاں پہ ہمارا یہاں پہ جو ہم ایکسل یوز کر رہے ہیں اگر آپ اولڈ ورزن یوز کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ فیچر اس طرح سے نئے ملے گا تو کیسے اس لسٹ کو کریٹ کریں گے اس کو آپ پرانے ورزن میں آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی لنک کریٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ایکچولی ہم اس کو لنک کریٹ کرتے ہیں تو کیسے اس کالم میں ہم کو یہ ایفیکٹ لگانا ہوتا ہے اس کالم کے ہم کو نیچے جانا ہوتا ہے اور پوری لسٹ کو ہم کو نیچے ٹائپ کرنا رہتا ہے تو چلتے ہیں ہم نیچے ایفیکسل کے اس سیٹ کے یہاں میں نیچے اس نیم کو یہاں پہ ٹائپ کر کے رکھا ہوں اور اس کو لنک بھی کیا ہوں تو ہم آگے ویڈیو بتائیں کیسے اس لنک کو جنڈیٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اس پورے ٹیبل کو پورے لسٹ کو ہم یہاں سے دوسرے کالم میں رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے کچھ بھی تو یہاں پہ اس کو سجسٹ نہیں کرے گا اور یہاں پہ وہ نیم نہیں آئے گا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ٹائپ کر کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سجسٹ نہیں کر رہا ہے اور آٹو فیل نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم دوبارہ پھر اس کو کوپی کر کے یہاں پہ پیشٹ کر لیتے ہیں وہ تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں تاکہ اس کا لنک ٹوڑ جائے اور لنک کریٹ کر کے وہ دکھاتے ہیں کسی یہاں پہ ٹائپ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم دوبارہ ٹائپ کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ سجسٹ نہیں کر رہا ہے نئی آٹو فیل ہو رہا ہے تو کیسے لنک کریٹ کریں گے یہاں سے لے کے اوپر تک ہم کو ایکس ٹائپ کرنا ہے تاکہ اس کا لنک جنریٹ ہو جائے اور بیچ میں کوئی بھی گیپ نہیں رہنا چاہیے نہیں تو لنک آپ کا جنریٹ نہیں ہوگا اس لئے کام کر رہا ہے یہاں پہ کہ میں نے اس کو پہلے یہاں پہ کریٹ کیا تھا یہاں پہ ہم ٹائپ کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک یہاں پہ شو کر رہا ہے تو ہم یہاں سے کچھ لنک کو ہم بروک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ کام کر رہا ہے کی نہیں تو یہاں سے ہم ایک لنک کو بروک کر دیتے ہیں یعنی یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے کی نہیں لنک یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کام نہیں کر رہا ہے یہاں سے ہم کپٹل پہ کلک کر کے ہم اس کو کپٹلائز میں کر رہے ہیں پھر بھی یہاں پہ وہ آنے رہا ہے تو کیسے یہ کام کرتا ہے ایکچولی یہاں پہ ایکسیل آٹومیٹک اس کو سورٹ کر لیتا ہے کہ یہاں اس لسٹ میں یہ ہے اس کے بعد ہم یہاں سے ٹائپ کریں گے تو آٹومیٹک اس کو وہ سجسٹ کرے گا اور آپ کی لسٹ میں دکھائے گا سمپلی آپ کو انٹرک کی پریس کرنا رہے گا اور یہاں پہ وہ آ جائے گا تو اگر آپ کو ایکسیل کلاس کی ویڈیوز اچھی لگی ہوگی تو لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو ہم ایکسیل سے لیٹڈ ویڈیوز لاتے رہیں گے تو اس کو آپ کو پروفیشنلی کیسے بنانا یہاں پہ ایکسیل دیکھتا رہتا ہے تو اس کو ہم ہائٹ کر دیں گے ہم اس کو وائٹ کلر چوز کر لیں گے تو یہاں سے ہمارا ایکس جو ہوتا ہے یا گاہ ہو جاتا ہے تو پہلے سے میں یہاں پہ لینک کریٹ کیا تھا تو وہاں سے میں اس کو وائٹ کیا تھا تو نہیں دیکھ رہا تھا اس طرح کا پروفیشنلی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو لیسٹ کو آپ اسی کلر میں سیٹ کی کلر میں مرجے کر دیجئے اسی کلر کو چوز کر لیجئے تو یہاں سے آپ کا پروفیشنلی دیکھنے لگے گا اور اگر دوسری بات کریں یہاں پہ drop down arrow کی لگانے کی تو یہاں پہ validation میں جائے گا اور لیسٹ چوز کریے گا اور اس ڈاٹ پہ کلک کریے گا اس کے بعد پھر وہاں سے دوبارہ لیسٹ پہ جائے گا میں یہاں پہ لیسٹ کریٹ کیا ہوں اور یہاں سے ہم لیسٹ چوز کر لیں گے اور control دبا کے arrow کی پریس کریں گے down تو پوری لیسٹ سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر arrow پہ کلک کریے گا تو یہاں پہ اس کی پوری لیسٹ آ چکی ہے اس کے بعد simply آپ کو کیا کرنا ہے اوکے پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک drop down arrow بن جائے گی اور یہاں سے آپ چوز کریں گے تو ان دونوں لیسٹ یہاں پہ بھی لیسٹ آ رہی ہے وہاں پہ بھی لیسٹ آ رہی ہے دونوں فرق کیا ہے کہ یہاں پہ آپ جو لیسٹ بنا چکے ہیں اس پہ validation لگ دیا ہے یعنی valid لگ چکا ہے اگر آپ mistake کریں گے کوئی بھی spelling تو یہاں پہ وہ نہیں لے گا اور پہلے لیسٹ میں کیا تھا کہ آپ کی جو بھی اگر غلط ٹائپ بھی کرتے تھے تو وہاں پہ لے لیتا تھا تو یہ دونوں لیسٹ کو اپنے حساب سے آپ چوز کر سکتے ہیں اگر validation لگا نہ ہے تو یہاں اس کو چوز کریے گا اور اگر otherwise آپ suggestion دینا چاہتے ہیں تو اس کو اس option کو چوز کریے گا آپ کسی بھی column میں اپنا اس کا suggestion لکھ سکتے ہیں لیسٹ بنا سکتے ہیں تو Microsoft Excel کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیز like اپنے ضرور پیس کریے گا اور اس طرح کی ویڈیو سے update رہنے کے لیے ہمارے چینل جوڑی ہے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے زیادہ thank you for watching take care bye bye